وفاقی وزیر براہ سنت و پیدوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ گاڑی خریدنے پر قیمت کا بیس فیصد دینا ہوگا وہ کرانے والے کے نام پر ہی گاڑی کی ریجسٹریشن ہوگی کمپنی کو گاڑی کی ڈیلیوری ساٹھ دن میں کرنا ہوگی منوفیکچرز نے تاخیر کی تو وہ خریدار کو کائبور اور تین فیصد اضافی رقم ادا کرے گا وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کے ساتھ نیوز کانفرنس میں خسرو بختیار نے کہا کہ گاڑی کی منسوخی پر جرمانی کے رقم پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک ہوگی اگر گاڑی پر آن سسٹم برقرار رہا تو جرمانی کی رقم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے حکومتی اخدامات سے گاڑیوں کی قیمت میں نمائع کمی آئے گی گاڑیوں پر حکومت کی پالیسی کا اطلاق کل سے ہوگا ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرانٹ پیمنٹ ہے اس کو بیس فیصد کر دیا ہے جو بھی گاڑی کا خریدار ہے اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی ریجسٹر کرانی پڑے گی گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی اگر گاڑی مینیفیکچرز نے ساچ دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائب اور کراچی انٹرس ریٹ پلس تین پرسنٹ ان پہ لابو ہو جائے گا یہ ڈیلے پیمنٹ کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے یہ جو ریجسٹریشن کا میں نے ہم نے شرط کیا یہ ٹائم باؤن نہیں ہوگی اس کے اوپر اس کو فیصد جرمانہ دینا پڑے گا جو پچاس ہزار سے دو لاکھ کے اوپر ہے اس کے باوجود بی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے شاید دس پرسنٹ کر دیں گاڑی کی ویلی